موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بیف کوفتہ کری اس کے لئے ہمیں پیاس چاہیے پیاس ہم دو عدد میڈیم سائز کی لیں گے اور اسے ہم چوپر میں ڈالیں گے لہسن کے جوے ہم لیں گے تین سے چار عدد اسے بھی ہم چوپر میں ڈالیں گے جنجر یہ نگے عدد رکھ ہمیں چاہیے ایک انچ کا ٹکڑا اسے بھی ہم سلائس میں کٹ کر کے اسی میں شامل کر دیں گے ہاری مرچے ہمیں چاہیے دو سے تین عدد اسے بھی ہم اس طرح موٹا موٹا کٹ کے اس میں ڈال لیں گے ہرہ دھنیا ہمیں چاہیے ٹوڈو ٹری ٹی بل سپون بھر کے یہ بھی ہم اسی میں شامل کر لیں گے اور اسے ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے ہاری مرچوں کو آپ باریک کٹ لیں چھوڑی کی مدد سے اور جو پیاز ادرک اور لیسن ہے تو اسے آپ قدوکش کی مدد سے قدوکش کر لیں مقصد اسے صرف باریک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھے سے یہ باریک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیمہ ایٹ کریں گے میں یہاں پہ 500 گرامز بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور میں یہ بات بتاتی جاؤں کہ آپ فرش کیمہ یوز کریں جو کہ ہوم میڈ ہو اور اگر آپ بازار سے بھی لائیں تو تازہ بنایا ہوا آپ خریدیں تازہ بنا ہوا آپ اس میں یوز کریں اس میں ہم 3 ٹی بل سپون بھر کے بھونے ہوئے چننوں کا پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے گرام مسالہ یہ بھی تازہ گرائنڈ کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون سوڑھ مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون اگر آپ کو کب مرچے پسند ہو تو آپ ہری مرچے اور سوڑھ مرچے اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں گھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے اس سے کوفتی بہت سوفٹ رہیں گے نمک ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون میں ہاں پہ 1 ٹی بل سپون یوز کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں ایک ادت ہم اس میں اڈا ایڈ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے چاپ کر لیں گے پھر سے ہم نے اسے اسی طرح چاپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو باریک کیمہ آپ لیں جو کہ دو بار مشین سے نکلا ہوا ہو اور اسی طرح ساری چیزیں اس میں شامل کر کے آپ اسی طرح کا مکسر بنا لیں اچھے سے سے گون لیں تو یہ مکسر آپ کا بن جائے گا یہ مکسر ہمارا تیار ہے اگر بہت زیادہ نارم ہو رہا ہو مکسر تو آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کے کوفتے بنا سکتی ہیں یہ اس طرح کر کے اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے چھوٹے یا بڑے یہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے بنا لیں میں ہمیں تھوڑے میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں ہاتھوں پر پانی لگاتے ہوئے اس طرح کر کے ہم میڈیم سائز کے کوفتے بنا لیں گے سارے کوفتے اسی طرح بنا کریکس کے دبا دبا کر ہم نے بنا لینے ہے اور اسے ہم نے فریج میں رکھ لینا ہے اب ہم اس کے لیے کری بنائیں گے کری بنانے کے لیے ہم ایک پوٹ لیں گے اور اس میں ہم تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے تین سے چار ہم ہری الائچے اس میں توڑ کے ڈالیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کریں گے تین ادرک میڈیم سائز کے ٹاماٹر میں نے لیے جسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے بھنا پانی کے اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ٹیسٹ کے ساپ سے آپ ایڈجسٹ کر لیں سوخ مرچ کا پاوڈر اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساپ سے یہ بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں ہلدی پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون زیرہ پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ساتھی میں اس میں یہاں پہ 1 ٹی سپون بھر کے دیگی لال مرچ یا پھر کشمیری مرچے کشمیری لال مرچے جیسے کہتے ہیں تو وہ میں اس میں 1 ٹی سپون ایٹ کروں گی اسے بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے گریوی کا اچھے سے ہم اسے فرائے کریں گے اسے ہم نے فرائے کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اور جو ٹوماٹر ہیں جو ہم نے اس میں ٹوماٹر پیوری ایٹ کی ہے تو اس کا پانی اچھے سے خوشک ہونا چاہیے آئل اس کا الگ ہو جانا چاہیے اب ہمیں بلینڈر لیں گے بلینڈر میں ہم ایک کپ دہی ایٹ کریں گے دہی اچھا والا ہونا چاہیے تھک والا ہونا چاہیے پانی اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جو دہی ہے یہ کھٹا بھی نہ ہو اس میں ہم براؤن کیوی پیاز ایٹ کریں گے ایک ادت لار سائز پیاز میں نے براؤن کر لی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ براؤن کریں گے تو گریوی اچھی نہیں بنے گی اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہم نے ٹوماٹر بلینڈ کر کے اس میں ایٹ کیے تھے تو وہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں یہ الگ سے اس کا آئل نکل رہا ہے اب ہم اس میں پیسٹ ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے اب بھی بنایا ہے دہی اور پیاس کا براؤن پیاس کا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے سارا اور اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم نے مسالے کو تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے بھوننا ہے پہلے کے 3 سے 4 منٹ ہم نے اسے ایسے ہی بھوننا ہے اور اس کے بعد دھک کے ہم نے اسے رکھ لینا ہے اب ہم اسے دھک کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پھر سے بھونتے جائیں گے 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں مسالہ بھوننے میں اگر نیچے لگ رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ مسالہ بھونیں گے تو اتنے ہی اچھے اس کی گریوی بنے گی کری بہت ہی زبردست بنے گی نمک ہم اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس ٹیچ پر میں اس میں تھوڑا سا بھونہ ہوا اور کٹا ہوا زیرہ مزید ایٹ کریں ہوں ہاف ٹیسپون میں یہاں پہ اس میں بھونہ ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کروں گے اور اچھے سے بھون لوں گی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو میں نے زیرہ پاورڈر ڈالا تھا وہ سمپل زیرہ پاورڈر تھا وہ میں نے بھونہ ہوا نہیں تھا اس ٹیچ پر جب میں ڈالوں گی تو وہ میں نے بھونہ ہوا ہے اور اس کا پاورڈر میں نے بنا کر اس میں ایٹ کر لیا ہے اب ہم پھر سے کوفتے نکال کر اس میں ایڈ کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے آئل اس کا الگ ہو گیا ہے کوفتے ہم اس میں رکھیں گے اور اس کے بعد کوفتوں کو ہم نے بالکل اس میں چمچ نہیں چلانا کپڑے کی مدد سے ہم نے دیچ کی یا جس میں بھی آپ اسے پکا رہی ہو یاد رکھیں کہ ایک تو کھلے مو والی دیچ کی کڑھائی کچھ بھی ہو آپ کھلے مو والی لیں اور اس طرح کر کے پکڑ کے آپ اس کو ایسے ہلائیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور آنچ ہلکی کر کے ڈھک کر ہم نے اسے پانچ سے چھے منٹ پہلے کے پانچ سے چھے منٹ ہم نے اسے ایسے ہی ڈھک کر ہلکی آنچ پر کک کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اُبلتا ہوا پانی ایٹ کریں گے ایک گلاس میں یہاں پہ اس میں اُبلتا ہوا پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ہلکا ہلکا سا ہم اس طرح کر کے اس میں چمچ چلا لیں گے بہت ہی ہلکا سا گوفتوں کو ہم ٹرن کر لیں گے ہلکے ہلکے سے اس طرح کر کے اور اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے آپ کو جتنی گریوی پسند ہو آپ اتنی گریوی رکھ سکتے ہیں آخر میں ہم اس کے اوپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پھر سے ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈی پیٹھنا اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پسند تو آپ اسے ایوائیڈ کر سکتی ہے آپ مد ڈالیں اس میں ہم فینگریک لیوز یعنی کہ میتھی ڈالیں گے خوشک میتھی جسے کہتے ہیں کسوری میتھی وہ ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ کے چھوڑ دیں گے اور یہ ہمارے کوفتے تیار ہیں بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے میں نے اسے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ گارنش کیا ہے اور اس کے اوپر ہارا دھنیا ڈالا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینک یو فور ووچھے